خبر اتر پردیش کانپور سے انروت اچار کے بک بوز میں جانے پر وردرون میں انروت اچار کا پتلا پھوکا کسان غریب مزدور سمیتی کے پردیش ادھیت تارچن گو سوامی نے انروت اچار کے خلاف کوتوالی میں تیر دی ان کا کہنا ہے وہ سناتن دھم کو سرام کرنے کے لیے بالی بوڈ میں بھاگ لینے کے لیے انروت اچار مہا پہنچے تو سلمان خان نے تو رادے رادے اور رام رام سے پرنام کیا انروت اچار کو بالی بوڈ میں جانے کی کیا ضرورت تھی اس کے علاوہ گووین دیپ مندر کے پاس اکیل بھارتی ہندو مہا سبا کی چھایا گوتم نے کہا انروت اچار بابا سناتی ہیں بھاگوت آچار یا فرمارل ان کو کیا مانا جائے ان کو ہیرو بن کر ممبئی میں ہی رکھا جائے ردہ ون میں ان کا پرویش نئی ہونا چاہیے اور ان کے بیاد پیٹ نئی ہونا چاہیے یہ ذمہ داری رجوازیوں کی بنتی ہے اگر بابا لگ رہا ہے کہ بابا ممبئی میں ہیرو بن چکے ہیں تو ان کو ہیرو بنا کے ہی مہا رکھو گندہ ون میں ان کی بلکل اینٹری نہیں ہونی چاہیے کوئی بیاس بیٹ نہیں ہونی چاہیے اور بلکل کوئی غوری اپال میں انٹری نہیں ہونی چاہیے یہ ذمہ داری رجوازیوں کی بنتی ہے ان کا بولنا ہے کہ وہ سناتن کو بڑھاوہ دینے کے لیے گھیتا کا پرچار کرنے کے لیے وہاں پہ گئے آپ نے دیکھا ہوگا یہ پورے وشیو دیکھ رہا ہے ایک بات کو کہ وہ گھیتا دینے تو بھا گئے ہیں ایسے لوگوں کو ایک مسلم سمدھائی کا ہیرو سلمان خان ان کی بیتجتی کر رہا ہے ایسے لوگوں کو ایک مسلمان خان ان کو سناتن کا پرچار کرنے کے لیے لاکھوں کی سنگھیا میں ان کے پاس لوگ آتے ہیں وہ بہت نہیں ہے کیا ان کی سوشل میڈیا اتنی وائرال ہے سوشل میڈیا کے بارے سناتن کا پرچار نہیں کر رہے وہاں ننگ پڑے میں یہ گئے ہیں ان کا بلکل نشت طور پر یہاں سے بلکل نشکاسن ایک طرح سے ہونا چاہیے مطورہ اور ورندہ ون کی جنگتہ سے میں انرود کرنے جتنے بھی کٹر ہندو ہیں ہندو بادی سنگڑھیں تب سب ایک جوٹ ہو جائیں اور بابا کا یہاں آنا مین کر دیں یہ مدہ بہت پرچی طرح پردیس چند ہے باقی متھا بندہ ون میں ہی نہیں ہے دیکھئے سنتوں کو یا بھک گیاس پیتھوں کو وہاں بھگوئی میں جانے کی کیا ضرورت ہے سرپ ڈھنی رہ گیا ہے اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بھتھی رسکت ہو چکی ہے اور ہمارے سنابتن دھرد کو دن پرتی دن یہ سنابت کر رہے ہیں کیا وہاں پر آج تک کوئی مول بھی گیا کیا وہاں پر پادر گیا کیا وہاں پر کوئی سکھ گردوارے کا کوئی یعنی گیا کوئی بھکشت گوتو بھت کا گیا آج تک کوئی نہیں گیا کسی دھرم کا کیا ہمارا دھرم نے کیسا سستہ ہو گیا جب چاہے جب جس کو بول دو یہ کہتے تھے یہی پر میں نے کیا تھا کہ سیتا جی ادھ سندر تھی تروپتی ادھ سندر تھی تو دریو دھرد نے جانیاب اور بٹھانے کے لئے کہا سیتا جی کا ہڑ ہوا ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی ماں نہیں ہے ارے کہ جنینی تُو بھگت جن یاد آتا یا سور نہیں تو جنینی بانج رہے مطی کا ماں بینو یہاں پر برائی ڈیسی منسٹر اٹھ انڈیا بھگت سنگھ سواز چنگ بوس جتی ستی اسی ماں سے پیدا ہوتے ہیں اس کے لئے دوسرے سے نہیں ہوتے آپ کس کی بات کرتے مجھے لگتا ہے ان کو پیسے کی ضرورت تھی دولت کی ضرورت تھی ارے بھائی ابھی کلپ ورسور اتن ٹاٹا چلا گیا کیا لے کے گیا جب تیری ڈولی نکالی جائے گی اور بن مہورت کے اٹھانی جائے گی انہوں ہاکیموں سے کہو یہ جا کر بول کر کتابہ کرتے تھے کتابیں کھول کر وہ ہرگز لٹا لی جائے گی اب بھیک بوس میں جانے سے کچھ لیاں وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے پیٹ چھی رہا ہے کیا برحمد کیا جو ہمارے پوچھن یہ ہے کیا انہوں نے رام رام کہا کیا انہوں نے رادے رادے کہا کیا انہوں نے ان کو کچھ کہا سلسلکال کہا کسی کو کچھ نہیں کہا بلائیے ڈاکٹر صاحب اس کے بعد بیروں میں گر گئے اور وہ مافی مانگنے کا ایک بام ہو چکا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے مادیم سے ہم تک کتھوڑ کاروائی نہیں کی جائے گی ان کے خلاف ان کو چینل نہیں بھیجا جائے گا جب تک یہ دھچیاں ہمارے ہندو دھرم کی کسی پرکار سے اُڑتی رہے گی رہے گی بیورو ریپورٹ نیوز ہفتھارت